اگر آپ نے ہمارا چینل کوکنگ ویڈ ناظرین ابھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن پر کلک کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جی تو ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج جو ہم بنانا سکھا رہے ہیں وہ ہے کریلے چکن تو کریلے چکن کے لیے کن کن اجزاء کی ضرورت ہوگی کس طرح بنیں گے تو ہم پوچھتے ہیں ماما سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بہن بھائیو میں مید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج آپ کو میں چکن کریلے بکانے ہی بتاتی ہوں یہ میں نے آل پیلٹ ڈال لیا تھا ٹیل یعنی کے اب میں نا یہ نچوڑے وے نمک لگا کے نا میں نے رکھ دیئے تھے دوم میں کاٹ کے ایک کلو کریلے ہیں وہ اب یہ میں نے تلوں گی یہ میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ کر کے تل کے تلوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بکایا دخاتی ہوں تل کے پھر میں اس کے بعد پیاز تلوں گی یہ پانچ چھے ٹوماتر ہے ڈالنے کے لیے یہ کلو چکن ہے یہ نمک مرچ ہے یہ پھر میں بعد میں نا گوھر کو بھون کے پھر آپ کو دخاتی ہوں اب میں نا کریلے رکھتے آپ نے یہ نمک مرچ کتنا کتنا نہیں ہے یہ آپ بتا دیا ہے ایک چمچ مرچ کی ایک آدھی چمچ ہلتی نمک میں نے آدھا لیا چمچ مرگی کے ساتھ سے کیونکہ کریلوں میں نمک لگا ہے تو نمک ہم لوگوں کا کامی ڈالیں گے کیونکہ کریلوں میں نمک ہے اس لیے تو میں نے مرگی کے ساتھ سے نمک لیا اگر زیادہ کام ہوا نا پھر بعد میں میں کام ہوا تو ڈال لوں گی ٹھیک ہے اب میں کریلے نا تلتی ہوں ہم لوگوں نے پہلے نمک لگا کر دوپ میں گھنٹا دو گھنٹا کے لیے رکھا تھا تو ان میں نمک ہے اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ استعمال نہیں کر رہے تو اب ہم چلتے ہوں اپنے کریلوں کی طرف وہ ماما میں رکھتے ہیں کھلے پر براون ہونے کے لیے جی تو ہم لوگوں نے یہاں پر کریلے براون کرنے کے لیے رکھ دیئے ہلکے ہم لوگوں نے براون کرنے مطلب گولڈن براون کرنے ہیں تو اب یہ ہم لوگوں نے ہلکی آنچ پر رکھیں ہوئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے مزید ریسپی کو شروع کریں گے لیکن کام زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریلے ایک کلو ہے نا ایک کلو ہی پیاز ہیں اگر زیادہ کام کرنے ہیں آپ اپنے ساتھ سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے مطلب جتنے آپ لوگوں نے کریلے لینے ہیں اتنے ہی آپ لوگوں نے پیاز شامل کرنے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک کلو ہی ہم لوگوں نے پیاز شامل کرنے ہیں پیاز بھی ہم نے زیادہ موٹے موٹے سے کھاڑ لیے باریک نہیں کھاڑ لیں کیونکہ ہم نے ان کو بھی سپرہ سا براؤن کرنا ہے ہاں جی ان کو بھی براؤن کرنا ہے اس لئے ہم ان کو سپرہ سا موٹا کٹ ہے تو اس لئے ہم لوگ پہلے کریلوں کو کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے پیازوں کے طرف جلیں گے اور ہم لوگوں جو آپ کو سکھا رہے ہیں یہ وہ ہے کریلے ٹیکن کریلوں کا سیزن ہے اور ویسے بھی آج کل جو مطلب رمضان ہے تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسا اچھا بنایا ہے جو ہیلڈی ہو تو کریلے کافی اچھی ریش ہے کافی لوگوں کو بسند بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بنانے میں ہی بھی یادتے ہیں اس لئے ہم لوگ آج ان لوگوں کو پہشنے زیادہ لکھتے ہیں ان کے مدد میں لئے آپ کو اپنی ریسپی دکھا رہے ہیں کیا آپ لوگ سیکھ جائیں کہ کریلے جکن کیسے بنتے ہیں کیمے میں بھی بنتے ہیں کچھ لوگ دال میں بھی بنا رہیتے ہیں کافی مطلب طرح کے بنتے ہیں لیکن ہم لوگ آج آپ کو چکن والے کریلے سکھا رہے ہیں بنانا ہاں جی تو یہ ہے کہ ہمارے کروے نہیں ہوتے کر ہاں جی کچھ لوگو یہ بھی ہوتے کہ ہمارے کریلے کروے بنتے ہیں لیکن ہمارے کریلے شکر اللہ کا کروے نہیں بنتے مک لگا کہ کریلوں کو دوپ میں ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور بعد میں ان کو نچوڑ لیا تھا تو اس پر ایسے جو کڑواہٹ ہوتی ہے نا وہ سارے کی ساری نکاز آتی ہے تو ہمارے کریلے کڑوے نہیں ہی بنتے اور مومن لوگ کی شکایت یہ ہی ہوتی ہے کہ کریلے کڑوے ہوتے اور ہم سے کھائیں جاتا اس سے ہم بناتے بھی نہیں ہیں ہمارے بہت مزی کے بنتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کریلے براؤن ہو رہے ہیں تو اب جب تک یہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کو براؤن کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر مزید ہم لوگوں نے کیا کہ چیزیں شامل کر رہی کیس طرح سے ہماری ریسپ پوری ہوگی تو ہم آپ کو کریلوں کے براؤن ہونے کے بعد بتاتے ہیں دیکھ سکتے کہ ہلکیر کے گولڈن براؤن کلر کے ہم نے اپنے کریلے کر لیے ہیں اب ممن کو مزید ہم نے اور کتنی دیر براؤن کرنا ہے پانچ دس پانچ کمیٹوں ہو رہی ہے پانچ میٹوں ہو رہی ہے مطلب ہم نے اور پھر سا کلر دینا ابھی صحیح طرح سے کلر نہیں ہوا تو اب آپ دیکھ سکتے کلرین کا چینج ہوتا ہے کسی حد تک چینج ہو چکا ہے ابھی کچھے ہیں ہم لوگوں اور براؤن کر رہے ہیں اگر ہم مطاعر لیں گے یہ کڑوے بھی ہوں گے ابھی سے ہی طرح کلے بھی نہیں گئی ہے ابھی اور ہوں گے ہم لوگوں نے کتنا گھی لیا ہے اسی طرح آپ نے اتنے ہی تقریبا گھی میں ان کو تلیا ہے تو یہ بہت زیادہ گھی لیا ہے یہ مطلب جو برے ہوں سکے اندر اتنا نہیں ہے آپ لوگ نے کم گھی کے اندر ہی ان کو فرائے کرنا ہے دی فرائے والا کو سین نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ آپ کے ساتھ روز کی ہنڈی شیئر کرتے ہیں جو ہم لوگ روزانہ کھانا پکاتے ہیں اپنے گھر میں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کو پسند آئے گا کہ ہم لوگ کیسے پکاتے ہیں ادھر قیصل آباد میں کیسے لوگ ہم لوگ پکاتے ہیں ہر گھر کا طریقہ کا لیتا ہوتا ہے کھانا پکانے کا ہمارا طریقہ تو یہی ہے ہم تو اس سے پکاتے ہیں کریلے کیونکہ ہر گھر کا محول پکانے کا طریقہ لیتا لیتا ہے اس لیے یہ ہمارا کھانے روز مل رہا جو ہم لوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں پہلے میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہر گھر میں کی ایک سوال ضرورت ہے کہ آج کیا بنائیں تو بس یہ آپ کے ہوئی سوالوں کا جواب ہے کہ آج کیا بنائیں تو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ہلپ کرتی ہوگی آپ کے جواب میں کہ آج کیا بنائیں کیا پکائیں اب دیکھو نا یہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا پیارے بنیں گے اور بہت زیکے والے بنتے ہیں یہ کریلے کیمے میں بھی اچھے بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پکا کے دھگاؤں گی ہمارے جو گرمیوں میں بہت پسند کرتے ہیں کریلے مجھے خود بہت پسند ہے کریلے کیمہ تو کریلے چکن گوش میں بھی بہت مزے کے بنتے ہیں پیازوں میں بھی کئی لوگ پکاتے ہیں دال میں نہیں میں پکاتے ہیں دال میں کئی لوگ چینے کی دال میں پکاتے ہیں وہ لوگ ہم نے کبھی نہیں پکائے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اس کا پھر کافی ہاتھ تک چینج ہو چکا ہے مطلب ہم نے اس کو بہت کالے کو لے نہیں کرنے دارک برون کلر ہم لوگوں نے بس کیا دینا ہے دارک برون کرنا ہے ہاں جی بس کالے نہیں ہم نے ان کو کریں نہ ہی ہم نے ان کو جلانا ہے آپ نے اپنی آنچ کا بھی چیار رکھنا ہے ان کو ہلاتے رہنا ہے مسلسل یہ جل نہ جائیں اس لئے آپ کو ان کو احتیاط کے ساتھ فرائے کرنا ہے میں نے نا کٹ کے نا دوب لگا کے دو چمچ نمکیں لگا کے دوم میں رکھ دیئے تھے دو تین گھنٹے دوم میں پڑے رہے پھر میں نے دوئے ساپ پانی میں نکالے تین دفعہ اور نچوڑے پھر اس کے بعد اب میں نے تلے لگی لیسے کہ کرتن بغیرہ اس کی ساری نکل جائے اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہو گئے ہیں تھوڑے سے اور کروں گی تو پھر نکال کے آپ کو میں دخاتی ہوں پھر پیازوں کا سلسلہ وہ بھی دخاتی ہوں پچیکن کا وہ بھی مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جسنا یہ بنیں گے اس کے اندر پہلے فرس سٹیپ میں آپ لوگوں نے کریلوں کو براؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پیاز چکن ساری نسالے وگر ہم لوگ ڈالیں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آپ سب دکھائیں گے کس طرح ہمارے مزیدار کریلے چکن بنیں گے ہاں میں کس طرح پکاتی ہوں میں اپنا کھانے کا طریقہ بتاتی ہوں باقی ہر انسان کا وہ لیدہ لیدہ طریقہ ہے کیسے وہ پکاتے ہیں میں تو اس طرح پکاتے ہوں دیکھیں ماشاءالہ کتنے سارے تھے تھوڑے سے ہو گئے پانے کشک ہو گیا سوکر سے گئے ہیں اب آپ پیدر آجو میں نکالوں تو آپ کو دکھاتے ہیں ہی بھر نکالتے ہوئے اچھا میں نے دو ٹماتر ہری میرچیں یہ کاٹ لیں یہ میں ساتھ ڈالوں گی جب بھی کریلوں میں وہ تم لیدہ مگی میں ڈالوں گی یہ دیکھیں گے یہ میں نے کریلے ایسے نچور دکھے نکال لیں یہ دیکھیں یہ جب میں دم لگاؤں گی یہ تماتر اس وقت کام آئیں گے ہری میرچیں دو ٹماتر میں نکال لیا کلر ناظرین آپ ان کا دیکھ سے کتنا اچھا آگیا ہے براؤنس ہم بالکل جلانے نہیں ہیں اس کو اپنے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے فرائے اور اتنی اچھی خشبو ہو گئی ہے ان کے فرائے کرنے کی کچن میں اچھا جی اب میں اس میں نا یہ جو پیاز کا ٹیوے تھے نا وہ ڈالے لگے ہم میں تھوڑا سا نہیں روز کروں گی پیازوں کو نکالیں اسی گھیئے میں ہم لوگوں نے پیاز شامل کر دی جس میں ہم نے پیازوں کو فرائے کی ہے ہم نے پیازوں کو رکھ دیا تھا تو اب یہ ہمارے پیاز ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے ان کو خرصا موٹا کٹا تھا کیسے ہم لوگوں نے ان کو بھرائے کرنا تھا اس لئے ہم ان کو بھریک نہیں کٹا نہیں بس اتنا موٹا بھی نہیں کٹا بس سہی ملاسکتا اگر بھریک کرتے ہیں ہم اللہ!!! پیدا موسیقی 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 ہمیں دعائیں دیتے ہیں ہم ان سب ہے میرے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ بھی ان چلیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی دے زندگی تاندرستی دے جو ہمیں شوق سے دیکھتے ہیں پومنٹ کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہمارے ہم پیاز براؤن ہو رہے ہیں تو پھر ہم براؤن کرنے کے بعد آپ سے دوبارہ دکھاتے ہیں ہمارے پیاز کس طرح ہم براؤن کرنے ہیں تو سب تک کے لیے ہم پیاز براؤن کر رہے ہیں پہنٹ کرنے کے بعد آپ کو رکھتے ہیں دوبارہ اب دیکھیں یہ پیاز ہو گئے نا تلے گئے ہیں روست میں نکال لیے اب میں اتار کے نئے نکال دیوں پیازوں کو وہ میں آپ کو نکال دیوں یہ دیکھیں یہ نکال لیے نا میں نے آپ پیاز دیے اسی دی مینا ٹیل میں یعنی کی کوکنگ آئل میں پکا رہی ہوں نا میں تو اسی دی مینا میں مرگی تلوں گیا اب میں مرگی کا کام کروں گیا مطلب ہم لوگوں نے یہاں پر کریلے پیاز فرائے کر لیے ہیں اب ہم لوگوں نے چکن میں کیونکہ بھنا نہیں ہے ہماری ریسپی کریلے چکن ہے تو اب چکن کا ہم مسالہ تھیار کرنے لگے ہیں اب بنانا آپ کو ضرور اچھے لگیں گے تو اب تقریباً ہمارے سارے پیاز نکل چکے ہیں ہم لوگوں نے سارے پیاز نکال لیے ہیں ہم نے ان کو فرائے کیا تھا ہم نے ہلکا سا کلر کیا تھا ہم دل کو زیادہ نہ آئے ہم لوگوں نے کریلوں کو کیا نہ ہی پیازوں کو پہلے میں نے چھیلیے تو پیاز دوئے پہلے میں نے کٹے ہم لوگوں نے گیلے پیاز نہیں شامل کیا پیازوں کو پیازوں کو خشک کر لیا تھا اچھا اب یہ پیاز میں مرگی کے لیے دار دار ہی یہ چکر کا مسالہ تھیار کرنے لگے ہم لوگوں نے پیاز زیادہ پہلے تو اب ہم چلتے ہیں پہلے پہ اب ہم اس کے اندر اپنے مسالہ جاتھ بگارا چکن کریلے ہم لوگوں نے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد پیاز بھی تو اب ہم لوگ چکن شامل کرنے لگے ہیں اس میں میں نے تین ٹوماٹر کار لیا ہے گوش ہے اس میں نا لسن ندر کہتا پیست ہے یہ تینوں چیزیں کٹھی ٹاغ دو گیرے پیاز دونوں پر پیاز ہونے کے بعد ہم لوگوں نے چکن، ٹوماٹر اور ادھر کسن کا پیز یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہم لوگوں نے ان پیازوں میں شامل کر دینی ہے چکن سے 1 کھلو لیا تھا ٹھوم توماٹر اندر تین ادھر تھے ٹھوم توماٹر آپ نے چکن ہمارا ایک کلو تھا اور لسن ادھرا کہ ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون پیست لیا دو ٹوماٹر ادھر کٹے ہیں جس کے اندر قلیقہ سبٹر کےیں ہوں وہ دم میں کام ہا جائیں گے دم کے دوران ہوں وہ ہمارے کام آ جائیں گے تو اب یہاں پر ہمارے پیاز ہو رہے ہیں یہ ہے کہ ہم نے مرگی کا سالن بنانا ہے سالن بنانا کے خوشک بوس میں مسالے والا مرگی گلا کے دم دے دیں تینوں چیزوں کو چکن کو کریلوں کو پیازوں کو دم دے دیں یہ دیکھے ہوگے برونز چلیں اب وہ تینوں چیزیں ہم نے جو آپ کو دکھائی ہوئی ہیں وہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ کی ملکت میرا سوچا دکھ دیکھیں اس میں چکین اورے شمٹوں کے لئے ہم نے دکھائی ہے شمٹوں کے لئے ہم نے دکھائی ہے یہ دیکھیں اب میں بوری ہوں لسن پیازوں میں بوری ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح بھولیں گے ایسے یہ دیکھیں بھولنا جاتے ہیں پانچ میٹ بھولوں گے اب ہم لوگ اس کو پانچ میٹ بھولتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکین کا کتنا پیارا کلر آ چکا ہے ہم نے اس کو بھون لیا تو اب ماما ہم نے چاہ کریں گے یہ اب میرچیں اب جو مسالہ جات ہم نے آپ کو دکھائی تھا ایک چمچ ہم نے نمک لیا تھا اور ہلدی لی تھی اور یہ میرچ پاودر یہ سب ہم اس کے بعد دالنے جا رہے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے مطلب کوئی ایسی سروکیٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ لوگ کریلے نہ بنا سکیں عمومے لوگ کریلے بنانے سے بھاگتے ہیں کہ کڑوے بنتے ہیں ہم نے وہ بھی آپ کو سلوشن بتا دیا اس کا کہ آپ لوگ کریلے پڑوے نہیں بنیں گے اچھے بنیں گے مزیدار بنیں گے اور ہمیں آپ کو چکن کریلے سکھا دیں گے بنانے تو نویدہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے گی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ہمیں لائک کریں ہماری ویڈیوز کو ہمیں سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اب ہمیں پانچ منٹ بھونیں گے اب ہمیں نمبر سمید چورہ حضی ڈالنے کے بعد مزید اس کو پانچ منٹ بھوننا ہے اب دیکھیں کتنا پیارا کلر ماشاءاللہ اس کا آگیا ہے مسالہ ہم لوگوں نے یہاں پہ چکن کا تیار کر لیا ہے اس مسالے کو ہم شامل کریں گے کریلے پیاس اللہ ڈال گے کرنے کے باپے چکن کےani پہنچ گلیں گے ہموں کو پانی کیلنے کے لیے رکھ دیں گے پانی بügrenے کیلنے کے لیے پاک کر پیکارے کریں تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے کے لیے پیام جیبلا ہے تو گلنا Chuウmother جیبا ہے لیے کھے چکن کوئی دی آگیا ہے چکنے کو منٹ گلانا ہے ٹھوڑا سا پانی ڈال گے پہartet دیں گے پہنے کے لیے کیا کیے چکن ہر است، وہ میا Totallyン کی پہ بی flu گی پچی طرح یہ گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اب یہ دیکھیں میں نے پانی اتنا سا دارنا تھوڑا سا اور یہ سن پکاتی میں پانی ہوگی اب یہ پک جائے تھوڑے دیر پانچ منٹ پھر آپ کو بکایا کام دخات دیکھیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے دکھ دیا ہے پیرا پانچ منٹ کے بعد بھی بھرز ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کیوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن ملکل تیار ہو چکا ہے کلر کتنا پیارا ہے اس کا ہم لوگوں نے اس کو پانچ دس منٹ بھولنا تھا پھر ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا چکن گل جائے تو اب ہمارا چکن مکل گل چکا ہے تو ماما اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کا اب اب ہم اس کے کریلے شامل کریں گے اب یہ دیکھیں وہی پیاس ٹماٹر اور وہی سب چیزیں کریلے دم لگا دیں گے اب بسم اللہ اللہ جی تو ہم لوگوں نے ناظرین نے اپنا چکن کا مسالہ تیار کیا تھا اس کے بعد وہی جو ہم لوگوں نے فرائی کیے وے کریلے اور پیاس ہری مرچوںpirان چکنے کے لئے دم پر رکھیں گے کتن دوسرین کے لئے دراغ دیں گے پانچ میٹے کے لئے دم پر رکھیں گے چکنگ سے پانچ د pan فườدیکی وے کریلے hungry گراہ ہوگی Даیا یہ اب ہماری ہارچ چیز آپ کو انزل رکھ کی ہے اسی لئے دراغ توہ با rotates کچھا پانچ دس میٹے کے لئے دم پر رکھیں گے اس کے بعد ملیے بلکو لاج کیاprising ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کچھ اور بھی بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی فرمائش ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ پہ انشاءاللہ وہ بھی سکھا دیں گے اچھا جی اب یہ ہلا آکے نا ہم مکس ہو گئے نا اچھی طرح تو اب نا اللہ خیال کرے اسے دام پہ لگا دیں پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ ہم لوگ اس کو دام پہ لگانے لگے تو دام پہ لگانے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ریشورٹ کر کے لکھاتے ہیں ہم نے کریلے چکن بلکل تیار ہو چکے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے جو ان سے کریلے چکن بلکل تیار ہو چکے ہیں تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھنا اچھا ہے اس کا آگیا ہے اب ہم لوگ اس کو ریشورٹ کرنے لگے ہیں تو ریشورٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں امیدہ آپ کو آسکہ ہماری ریسپی کریلے چکن بہت اچھی لگے گی تو اب ہم اس کو ریشورٹ کرتے ہیں جی تو اب ہم لوگ ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اپنے کریلے چکن کو آپ کو ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت آسان ہے بہت جھٹ پٹ بننے والی ہے ہم نے آپ کو ہر طرح سکھایا ہے کچھ لوگ کہتے کریلے مطلب ہمارے کڑوے رہتے ہیں تو کڑوے بھی نہیں رہیں گے آپ لوگوں کو وہ بھی ہم نے بتا دے کہ آپ لوگوں نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اور تین سٹیپس ہیں اس کے جیسے کہ ہم لوگوں نے آف لوگوں کو پہلے کریلے فرائے کر کے دکھا ہے اس کے بعد پیاز اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے چکن کے سالل کو تیار کیا اس سب کو مکس کر لیا تو دیکھیں ہم آشرا اکتری پہری شکر اس کی آگیا ہے گھی بھی آگیا ہے ہر چیز نظر آرہی ہے واضح طور پر کریلے بھی چکن بھی اور پیاز بھی تو وہ اچھی ریسپی بنیے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنا کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو آپ لوگ ایک بار کھانے کے بعد بار بار بنائیں گے ہمیں فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسی لگی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے دکھنے میں یہ تو آپ لوگ ہمیں اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیں ہمیں دعاوں میں یاد دکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ مردین jak مردین مردین